ہیلو گائز اسلام علیکم میں ہوں امات خان اور میں آپ سب کا بہت 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 بیلکم کرتا ہوں اپنے اس نیو فوڈی شاپ کورس میں یہ کورس ان سب کے لیے ہے جن کو فوڈی شاپ کے نالج بلکل بھی نہیں ہے اور آپ کو تھوڑا بہت فوڈی شاپ آتا بھی ہے تو آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہر بندہ جو ہے ہر کسی انسان کی ٹیکنک الگ ہوتی ہے سکھانے کی تو بینہ کسی دیری کیے ہم شروع کرتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو جو ہے فوڈی شاپ کا انٹر فیس بتاؤں گا اور جو ہے کس طرح ہم ڈاکومنٹ جو ہے کریٹ کر سکتے ہیں وہ طریقہ بتاؤں گا سو میں جو ہے یہ فوڈی شاپ جو یوز کر رہا ہوں وہ ہے فوڈی شاپ 2020 کا سب سے لیٹس لیٹس برزن ہے اگر آپ جو ہے ہو سکتا ہے کہ آپ یہ ویڈیو بعد میں دیکھیں تو فوڈی شاپ جو ہے 2021 یا ہو سکتا ہے آگے کے آگے ہو سو چھلی یہ شارٹ کرتے ہیں دیکھیں فوڈی شاپ کا جو ہے یہ آپ جیسے ہی اوپن کرتے ہیں تو آپ کو یہ جو ہے انٹر فیس دیکھے گا یہاں پہ جو ہے اگر آپ کوئی نیو ڈاکومنٹ لینا چاہتے ہیں یہاں سے تو آپ فائل میں جائیں گے یہاں سے نیو فائل میں جائیں گے نیو پہ جائیں گے کنٹرول این جو ہے اس کے شوٹ کی ہے اس میں جو ہے فوڈی شاپ میں جو ہے نا شوٹ کی جو ہے زیادہ ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہمارا کام ایزیلی جل از جل ہو جائے تو کنٹرول این جو ہے فائل کریٹ کرنے کے لیے یا نیو ڈاکومنٹ بھی ہم اس کو بول سکتے ہیں تو ہم اس کو کریٹ کرنے کے لیے کنٹرول این دبائیں گے تو یہ ونڈو آپ کے پاس آ جائے گی اب اگر آپ اس کے ونڈو کا سائز جو ہے چھوٹا بہت چھوٹا اور بڑا بھی کر سکتے ہیں ابھی میں نے ایڈوانس آپشن بن کر دیے ہیں تو یہ جو ریسنٹ میں جو جتنے بھی یہ جو آ رہی ہیں فائلز یہ میں جو ہے اس کو میں نے یوز کیا ہے ان سب فائلز کو اور سیو میں جو ہے ہم یہاں پہ کوئی ڈاکومنٹ سیو بھی کر سکتے ہیں باقی جو ہے یہاں پہ فوٹو اگر کوئی فوٹو پہ کام کر رہا ہے تو آپ یہ جتنے بھی جو سائزز ہیں یہ اویلیبل یہ دوہزر بیس کے جو ورزن ہے اس میں اویلیبل ہے باقی جو پرانے والے جو ہیں اس میں اس طرح کا انٹرپیس نہیں آئے گا اس میں آپ کے پاس لسٹ آئے گی بنی ہوئی آپ وہ ڈاؤنلوڈ پرانا والا اگر کریں گے ورزن تو پرانے والے اگر پرانا والا آپ کے پاس ہے تو آپ کے پاس جو ہے لسٹ آئے گی یہاں پہ اور زیادہ سائزز بھی نہیں ہوں گے اس میں اب اس میں دیکھیں فیلمنٹ ویڈیو میں 8K تک اس کا سائز آ رہا ہے اب نورملی میں میں نے اس میں جو ہے فیلمنٹ ویڈیو میں سب سے پہلا سائز میں نے لے لیا ہے جسٹ اگزیمپل اور یہاں پہ آپ کے پاس آگر آپ کوئی فائل کا نام دینا چاہ رہے ہیں انٹائٹل کے بجائے اگر میں کوئی فلائر بنا رہا ہوں تو میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے بزنس فلائر لکھ دیا میں نے جسٹ اگزیمپل کے طور پہ میں لکھ رہا ہوں یہاں پہ آپ کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں یہاں پہ جیسے اگر کوئی بزنس کارڈ بنا رہے ہیں یا لوگو بنا رہے ہیں تو یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں ایسے لوگو جو ہے ایلیسٹیٹر میں آپ کو بنانا چاہیے میں جسٹ اگزیمپل دے رہا ہوں کہ آپ یہاں پہ کچھ بھی نام لکھ سکتے ہیں ڈاکومنٹ کا تاکہ اگر آپ کیمپیوٹر میں سیف کریں گے ڈرائیو میں اپنی تو آپ کو یہاں پہ آپ کو پتہ دل دیا کہ ہاں بھائی یہ سرچ کروں گا تو مجھے میں مل جائے گا اور اس کے بعد یہاں پہ اس ڈاکومنٹ کے وٹ ہے اور ہائٹ ہے میں اس کو چینج کر سکتا ہوں یہاں سے وٹ اور ہائٹ کو اور باقی یہاں پہ یونٹ دیے ہوئے ہیں پکسلز انچیس سینٹی میٹر میلی میٹر پوائنٹس اور پیکاس اور پرانے والے جو ہیں اس میں یہ زیادہ نہیں ہے اس میں کم یوز ہوتے ایڈونٹ نو کیونکہ میرے پاس ابھی 2020 ہے تو اس ویسے مجھے اس کا پتہ نہیں ہے اگر آپ پرانے والے کریں گے تو آپ کے پاس یہ کم چیز آئیں گے بٹ آپ کے پاس پیکسلز اور انچیس لازمی ہوں گے کیونکہ ہم جو جیسے ہمارے پاس موبائل ایپ کے لئے ہم کام کر رہے ہیں یا ہم کوئی ویب سائیڈ وغیرہ کے لئے کام کر رہے ہیں مطلب آپ کو جو موبائل میں اور آپ کے کمپیوٹر سکرین میں یا ٹی وی سکرین میں نظر آ رہا ہوتے تو اس کے لئے ہم پیکسلز یوز کرتے ہیں اور اگر آپ کو جو جیسے ہم کوئی بزنس کارڈ ہو گیا یا پھر فلایر ہو گیا جو ہم ہم ہارٹ پرینٹ میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کے لئے ہم انچیس یوز کرتے ہیں تو ابھی اس کے ویٹ اور ہائٹ کو میں نہیں چھیڑ رہا ہوں اوریینٹیشن جو ہے مجھے چاہیے لینڈسکیپ میں اگر میں اس کو سیلیک کرتا ہوں تو میرے پاس جو ہے پورٹریٹ میں آئے گا تو میں لینڈسکیپ یہاں سے کر دے رہا ہوں باقی جو ہے اس کی ریزولیشن جو ہے میں سیونٹی ٹو ہی رکھوں گا کیونکہ ٹی وی وغیرہ کے لئے الیکٹرونک میڈیا جو ہوتا ہے مطلب جیسے ٹی وی ہو گیا کیمپیوٹر ہو گیا یا موبائل ہو گیا اس کے اگر مجھے کوئی ڈیزائن کریئٹ کرنا ہے تو میں سیونٹی ٹو ریزولیشن رکھوں گا اور کلر موڈ رکھوں گا میں آر جی بھی اور ایڈ بیٹ میں یہاں سے بس باقی اور چیزیں نہیں چھڑوں گا یہاں پہ اگر مجھے کوئی کلر دینا ہے ڈاکومنٹ کا ویسے نورملی جو ہے وائٹ ہی رکھتے ہیں تو میں وائٹ ہی لوں گا اور یہاں سے کچھ بھی ایڈوانس اپشن کو نہیں چھڑوں گا اور یہاں سے فائل کر دوں گا تو میری فائل کریٹ ہو گئی ہے فائل کریٹ ہونے کے بعد آپ کو یہاں پہ دو اپشن نظر آ رہے ہوں گے یہاں پہ یہ آپ کو نظر آ رہی ہے دیکھ رہے ہیں آپ یہ یہ ایک بار نظر آ رہی ہے آپ کو اور آپ کو یہ یہاں پہ ٹول پینل نظر آ رہا ہے اب یہ جو ٹول پینل ہے اب دیکھیں میں نے وہاں سے اٹھا کے یہاں سے میں نے اس کو موف کر دیا اگر آپ چاہتے ہیں اس کو دوبارہ یہاں پہ آپ کورنر پہ لے کے جائیں گے آپ یہ دیکھیں بلو کلر کی جو لائن آ رہی ہے یہاں پہ ہم جیسے ہی چھوڑیں گے وہاں پہ دوبارہ فکس ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ جو ٹول اپشنز جو ہیں جیسے یہ جو ٹولز ہیں یہ الگ الگ ٹولز دے ہوئے ہیں جیسے ہی میں دوسرے ٹولز پہ جاؤں گا تو اس کے اپشنز یہاں سے چینج ہو رہے ہیں یہ ہوتی ہے ہمارے ہمارے ٹول اپشنز ہیں یہ اور یہ ہمارا ہے ٹول پینل باقی آپ اس کو پروپٹی بار بھی کہہ سکتے ہیں یہ جو آ رہا ہے کیونکہ ہم جیسے ہی میں یہاں پہ جاتا ہوں یہ پسٹ والا ٹول جو ہے اس کی شورٹ کی ہے تو جیسے ہی میں اس پہ جاتا ہوں تو یہاں پہ سارے اس کے جو فیچرز ہیں وہ آ رہے ہیں اور ابھی میں ایف سیون پریس کرتا ہوں ایک کام کرتا ہوں وینڈوز میں گیا میں ورکسپیس میں گیا اور میں نے یہاں پہ کیا ریسٹ ایسنشلز ٹھیک ہے میں نے یہاں سے ریسٹ ایسنشلز کر دیا یہاں پہ جو پوٹو شاپ میں جو آپ جیسے ڈاؤنلوڈ مطلب پوٹو شاپ جو نیا نیا کریں گے تو آپ کے پاس یہ سارے آ رہے ہوں گے ہو سکتا ہے آپ کے پاس یہ نہیں آئے جو ابھی میں نے کیا ہے وہ ویسے آ جائے یہ ہو سکتا ہے اب میں اس کو یہاں سے بند کر رہا ہوں جیسے میرے یہ سارے ٹیپ جو ہیں یہاں پہ یہ سارے جو ہے میں کام کرتے کرتے اب میں بھول گیا اب میں یہ سارے میرے جو ہے یہ بند ہو گئے نا میرے ادھر در ہو گئے میں بہت رہا ہوں یار اس کو کہاں سیٹ کروں اس کو کہاں لگاؤں تو اب یہ میرے سب غائب ہو چکے ہیں اس کو فاسٹ کر رہا ہوں اس کو میں نے سب کو میں نے بند کر دیا یہ ٹول پینل کو بھی میں نے بند کر دیا اس کو میں نے یہیں چھوڑ دیا اب میرے سارے گائب ہو گئے میں بولوں گا یار میں کیا کروں اب میں یہ تو چاہوں گا یہ وینڈو میں جا کے یہاں پہ ایک ایک ٹول میں اس کو کھولتے جاؤں کہ ہاں بھئی لیئر کھول لیا میں نے اور میں نے یا تو کلر کے لیے میں یہاں سے اب تب جو بھی کھل نیا ہے جہاں سے پر اپیٹی کھل لیا ہے باقی ڈیفرن 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 یہاں پہ ساری جو ہے کھل سکتے ہوں بڑ میں چاہ رہا ہوں بڑ میں کوئی چاہ رہا ہوں کہ ویسے ہی ہو جائے سارا تو میں ونڈو میں جا کے ورک سپیس میں جاؤں گا اور ریسیٹ ایسنشیلز کر دوں گا یہاں پہ جیسے ہی میرے ریسیٹ ایسنشیلز یہ ہے ٹول پینل اور یہاں پہ اور یہ جو رائٹ سائٹ پہ ہے یہ سب پینلز ہیں یہ کلر پینلز ہیں یہ سویچز پینلز ہیں یہ گریڈینٹس ہیں پیٹرنز ہیں اور باقی پروپرٹیز ایڈجیسمنٹ وغیرہ ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جائیں گے تو یہ سب چیزیں آپ کو میں بتاتا جاؤں گا یہ کیا کیا کام کرتی ہیں ابھی میرے پاس صرف لیئرز کا یوز ہونے والا ہے تو میں اس کو میں نے لیئر پینلز کو ادھر رکھ دیا اور باقی سب میں نے بند کر دیا ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ بند کیسے کر دیا میں نے تو یہاں پہ آپ کو چھوٹا سا ایرو نظر آ رہا ہوگا کولیپس ٹو آئیکنز میں نے یہاں پہ اس پہ کلک کیا تو یہ سب جو ہے رائٹ سائٹ پہ ہوگا اور میرے کو خالی سپیس مل گیا ہے ڈاکومنٹ ہماری ہو چکی ہے کریٹ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو اس سے آگے کا بتاؤں گا اگر آپ کو یہ ٹوٹوریل پسند آیا ہوگا کچھ چیزیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو بورنگ لگی ہو کیونکہ یہ پس کلاس ہے اس میں پس کلاس میں تو زہر سی بات ہے اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ کچھ چیزیں آپ کو سکھانی بڑھیں گی آئیسا آئیسا جو ہے بندہ آئیسا آگے بڑھتا ہے اگر آپ کو یہ کلاس پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آیا تو آپ چینل کو سبسکرائب اور لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا تاکہ میں اگلی ویڈیوز بنا سکوں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبائیے گا کیونکہ میں ابھی اور ویڈیوز زالنے والا ہوں آگے یہ پوٹو شاپ کی سیریز بلکل ہی مطلب جتنا مجھے آتا ہے وہ میں آپ کو شروع میں بیسک بتاؤں گا اور باقی جو ہے بعد میں ہم ایڈوانس کچھ اور چیزیں بنانا سیکھیں گے انشاءاللہ چلیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا موسیقی